دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کے بعد بھارتے ٹیم نے بنایا ورلڈ ریکارڈ جیپک چہر نے بھی رچا اتحاس ہیلو دوستو سوگتے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیڈ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ٹیم انڈیا کی جیت کے بعد اور اس ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کے بعد بھارتے ٹیم نے کون سا بڑا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے ساتھی میں دوستو ہم آپ کو بتائیں گے دیپک چہر نے کیا نیا اتحاس رچا ہے تو چھلیے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کی جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ٹیم انڈیا کو سپورٹ ضرور کریں اس کمنٹ باکس میں انڈیا ضرور لکھیں تو چلیے دوستو بینا وقت گوائی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور بانگلدیش کی بیچ تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کا تیسرا اور انتیم ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کھیلا گیا دوستو یہاں ٹی ٹوئنٹی مقابلہ ویڈرب کرکیٹ اسوسییشن سٹیڈیوم ناغپور میں کھیلا گیا اس ٹی ٹوئنٹی مقابلے کو بانگلدیشی ٹیم کے کپتان محمد اللہ نے ٹوز زیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا دوستو پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ نیراجنک رہی پچھلے میچ کے ہیرو رہے روحید شرما دوسرے ہی اوہر میں دو رنوں پر پویلین لوٹ گئے دوستو بھارتی ٹیم نے پاور پلے میں دو ویکیٹ کے نقصان پر اکتالیس رن بنائے دوستو روحید شرما کے آؤٹ ہونے کے بعد بھارتی ٹیم کے پاری کو کئیل راہول اور سریس ایر نے سنبھالا دوستو اس ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں کئیل راہول نے شاندار پردشن کرتے ہوئے اردشت کی پاری کھیلیے کئیل راہول نے پینتیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے باون رن بنائے جس میں انہوں نے سانچ چونکے لگائے دوستو کئیل راہول کے آؤٹ ہونے کے بعد سریس ایر رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے سریس ایر نے محض ستائیس گیندوں میں اپنا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کا پہلا اردشت تک پورا کیا دوستو سریس ایر نے تینتیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے باسٹ رنوں کی پاری کھیلیے جس میں پانچ چھکے اور تین چوکے شامل تھے دوستو اس طرح سے بھارتی ٹیم نے بیس اہوروں میں پانچ وکیٹ کے نقصان پر ایک سو چہتر رن بنائے اب دوستو بانگلدیش کے ٹیم کو جیتنے کے لیے ایک سو پچہتر رنوں کا لکش ملا تھا دوستو اس لکش کا پیچھا کرنے اتری بانگلدیشی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی پہلے وکیٹ کے روپ میں لٹن داس دوسرے اہور میں چلتے بنے بانگلدیشی ٹیم نے پاور پلے میں دو وکیٹ کے نقصان پر تین تیس رن بنائے دوستو کافی دیر سے میدان میں بلے بازی کر رہے میتون کو ستائیس رنوں پر دیپک چہر نے آؤٹ کر دیا اس کے بعد پہلی ہی گیند پر شیوم دوبے نے مشفکر رحیم کو پیویلین بھیج دیا 81 رن پر کھیل رہے محمد نعیم کو شیوم دوبے نے کلین بولڈ کر ایک بڑی مچلی فصالی اس کے بعد بانگلدیشی ٹیم کے کپتان محمد اللہ بھی جلد ہی آؤٹ ہو گئے اور اس طرح سے ٹیم انڈیا نے اس ٹی ٹوینٹی مقابلے کو تیس رنوں سے جیت لیا اور اس سیریز کو بھی جیت لیا دوستو اس میچ کا من آب دی میچ کا اوارڈ دیپک چہر کو دیا گیا ہے اس مقابلے میں دیپک چہر نے تین دشنلپ دو اہوروں میں سات رن دے کر چھے وکیٹ حاصل کیے ہیں اور ساتھی میں ہیٹرک بھی لگائی ہے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت کے نام کونسا بڑا ورلڈ ریکارڈ درج ہوا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو بانگلدیش پر تیس رنوں کی جیت کے ساتھ ہی بھارتیہ ٹیم بانگلدیش کے خلاف دس ٹی ٹوینٹی میں جیتنے والی ایک ماتر ٹیم بن گئی ہے جہاں دوستو بھارت نے بانگلدیش کے خلاف گیارہ میں سے دس ٹی ٹوینٹی مقابلے جیتے ہیں تو وہیں پر پاکستان کے ٹیم نے اس ماملے میں آٹھ مقابلے جیتے ہیں اور دوسرے پائیدان پر موجود ہے تو ایسے میں دوستو یہاں پر بھارت نے وشو ریکارڈ بنایا ہے اور دوستو یہاں پر آپ سبی کو بتا دی کہ گیارہ مقابلوں میں سے دس مقابلے ٹیم انڈیا نے جیتے ہیں اور یہاں پر ورلڈ ریکارڈ بنا کر اتحاس رچ دیا ہے جہاں دوستو روہد شرما کے کپتانی میں ٹیم انڈیا نے تینوں ٹی ٹوینٹی مقابلے میں کیا بہترین اور شاندار پردشن کیا ہے دوستو آپ بات کریں دیپک چہر نے کون سا بڑا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے تو دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ دائے ہاتھ کے تیز گیند باز دیپک چہر نے بانگلدیش کی خلاف تین گیندوں پر تین وکیٹ چٹکا کر اپنے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کریل کی پہلی ہیٹرک لی ہے دوستو بھارت کی اور سے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکیٹ میں یہاں پہلی ہیٹرک ہے جو کہ آپ سبی کو بتا دی کہ بھارتی ٹیم کے لیے ایک اتحاس بن گیا ہے ٹیسٹ کرکیٹ میں بھارت کے لیے سب سے زیادہ پہلے ہر بجن سیہن ہیٹرک لی تھی جبکہ ونڈے کرکیٹ میں دوستو چیتن شرما نے بھارت کے خلاف ہیٹر لے کر اتحاس رچا تھا تو وہی طور دوستو اس کلب میں اب دیپک چہر کا بھی نام شامل ہو گیا ہے تو دوستو آپ سبی کو بتا دی کہ ٹیم انڈیا کے جیت کے بعد کئی سارے ریکارڈز توٹ گئے ہیں تو دوستو آپ بھی ٹیم انڈیا کے اس بہترین پردشن کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور دوستو کمنٹ باکس میں جا کر انڈیا لکھنا نہ بھولیں ساتھی میں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو بس اتنا ہے ہم ملتے ہیں آپ کو ہماری اگلی اور نیچٹ ویڈیو میں ملتے ہیں